امیزون اس شبد سے آپ سب ہی لوگ پریچت ہوں گے واقف ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس شبد کا ارث کیا ہے آج میں آپ کو امیزون شبد کے ارث بتاؤں گا اور اس سے جڑی ہوئی کچھ اور مزیدار باتیں بتاؤں گا لیکن بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ ہمارے پرانے ویور ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ آپ کو یہ یقینا پسند آئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو بھی لائک کر دیجئے کیونکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کی جانکاری آج ضرور بڑھے گی اور اس کے علاوہ ہمارے ویڈیوز کے لنکس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ جس طرح سے آپ کی جانکاری بڑھ رہی ہے ان کی بھی بڑھے کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں تو اب شروع کرتا ہوں بات ایمیزون کی ایمیزون کو ہندی میں امیزن اور اردو میں بھی امیزن کہہ دیا جاتا ہے صحیح اچارم تو ایمیزون ہی ہے ایمیزون شبد کے بہت سارے اردھ ہیں جیسے ویرانگنا ستریو دھا کرکشا ویر بالا غن چنڈی اور بہادر عورت کہہ سکتے ہیں اردو میں خاتون جنگجو کہہ سکتے ہیں یا جنگجو خاتون بھی کہہ دیجئے اور بہت لمبی چوڑی مضبوط اور اکرامک عورت کو ایمیزون کہتے ہیں دراصل گریک میتھالوجی کے انسار سیتھیا کے یودھاؤں کی مہلہ سدسیوں کو کہتے ہیں ایمیزون جنہوں نے دھنوش بانڈ کو زیادہ اثر دار بنانے کے لیے اپنا رائٹ سائیڈ والا بریسٹ جلا دیا تھا یہ ایک عجیب سی بات ہے لیکن اتحاس کی کتابوں میں تو یہی ملتا ہے حالانکہ یہ بات مانتہ پر آدھارت ہے اس کے کوئی پروف باقاعدہ نہیں ملتے لیکن مانتہ ہے ایسی اب آپ کہیں گے کہ سیتھیا کہاں پر ہے سیتھیا روس کے کالا ساغر کے پاس کا علاقہ ہے اس کے علاوہ گرین ٹروپیکل امریکن پیرٹس کو بھی ایمیزون کہتے ہیں یعنی یہ توتوں کی ایک خاص قسم ہے جو کہ سنٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ساؤتھ امریکہ کی ایک ندی کا نام بھی ایمیزون ہے جو کہ دنیا کی دوسری سب سے لمبی ندی ہے ایمیزون کے جنگلوں میں آگ لگنے کی خبر کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور سنی ہوگی تو وہ وہی علاقہ ہے جو ایمیزون ندی کے آس پاس ہے کہیے جانکاری بڑھی نہ نئی بات معلوم ہوئی نہ ارے ساڑے نال رہو گے تو ایسے ہی نئی نئی گلنہ جانو گے بھائی دیکھتے رہیے مائی ہندی مائی اردو میں ہوں موین شمسی سلام ہندوستان موسیقی